اسلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش رام دید دوستو ڈرامس سیریل کا سیدل کی نئی آنے والی زبردستی اقصاد کے ساتھ ہم حاضر ہیں جس میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ بلاکر سومیا نے یہی مت کر لی اور ریلی کے موپے قرارہ تپڑ لگا دیا دوستو ڈرامس سیریل کی نئی آنے والی اقصاد میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ جب ادن آفیس سے واپس آ رہا ہوتا ہے یہاں پر سومیا کی امی پہنچ چکی ہے اسے یہ بات بتانے کے لیے کہ بیٹا تم نے ادن کی محبت کو پا لیا ہے تو اب حاتم سے رابطہ ختم کرو یہ ساری باتیں سن کر تو سومیا حیران رہ جاتی ہے امی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں میں نے کب رابطہ کیا ہے حاتم سے اور یہ ساری باتیں باہر کڑا ادن سن لیتا ہے وہ تو صرف یہی سن پاتا ہے کہ سومیا کا آج بھی حاتم سے رابطہ ہیں دوستو آپ دیکھنے والے ہیں کہ شیریل نے اب سومیا سے یہ بات کی ہے اور سے کہتی ہیں کہ سومیا دیکھو میں نہیں چاہتی کہ کبھی بھی دو محبت کرنے والے دل جدا ہوں میں چاہتی ہوں کہ دو محبت کرنے والے دل ہمیشہ ایک ساتھ رہیں اور آج میں تم سے یہی بات کرنے والی ہوں میں دو محبت کرنے والوں کو واپس ملوا رہی ہوں یعنی کہ میں ایک بار پھر سے تمہیں یہ موقع دیتی ہوں اور میں تمہیں یہ گارانٹی دیتی ہوں کہ تم واپس حاتم کے پاس چلی جاؤ کیونکہ تم دونوں ایک ساتھ خوش رہو گے یہ ساری باتیں سن کر تو سومیا کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے غصے میں شہری کے موں پہ کرارا سا تپڑ لگاتی ہیں کہتی ہیں خبردار آج سے یہ بات کی ہیں لیکن آئندہ مت کرنا اور پھر دوستو آپ دیکھیں گے کہ جب ادن گھر میں ہوتا ہے اچانک سے شہری اور سومیا کے درمیان تلخ کلامی ہو جاتی ہیں اور تب شہری کے موں سے حادم کا نام نکلتا ہے تو یہاں پر سومیا ادن سے کہتی ہیں کہ دیکھ لیا سن لیا اپنے کانوں سے اب یہ بار بار مجھے حادم کا تانہ دیتی ہیں میرے ماضی کو بار بار میرے سامنے پیش کرتی ہیں اور آج تو اس نے یہ تک کہہ دیا کہ میں تمہیں واپس حادم کی زندگی میں لے کر جا سکتی ہوں اب آپ خود بتائیں میں اس گھر میں اور کیا کروں